موسیقی آدھا میں محمد عمدد علی پرائیم ٹائم یاوہ کا خیر مقدم ہے نایزرین اکرام ہندوستان میں پچھلے کچھ عرصے سے چند خبیص خصلت کے لوگ توہین رسالت کے متحدد بار مرتقب ہو رہے ہیں باوجود اس کے کے مختلف گوشوں سے مختلف پولیس ٹیشنز میں ان خبیص خصم کے لوگوں کے خلاف شکایت درج کرانے کے باوجود ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے یہ بلاسفیمی لاو کے تحر آتا ہے اور ہندوستانی آئین یہ جو ہے گیرنٹی دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی اور مذہب کی جو ہے مقدس شخصیت کی توہین نہ کی جائے اگر کوئی کرتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی مگر کچھ عرصے سے ایسا نہیں ہو پا رہا ہے یہ سنگی صورتحال سے کیسے نپٹا جائے اس تعلق سے ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ جناب سید خواجہ مویز الدین اشرفی صاحب موجود ہیں جو کہ ایک خطیب ہیں بہترین مسجد میں عرصے درست سے خطابت کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ یہ پولیس دپارٹمنٹ سے بھی برسر خدمت ہو کر ریٹائر ہوئے ہیں تو یہ خانون کے تعلق سے بھی جانتے ہیں پولیس ٹیشن میں کار کردگی کیسی ہوتی ہے کیسی ہونا چاہے یہ تعلق سے بھی اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں اس لئے ہم نے سوچا کہ مولانا خواجہ مویز الدین اشرفی صاحب سے بات کی جائے مولانا آپ کا بی بی این چینل پر خیر مکتم ہے میں بی بی این چینل کے سارے ناظرین کو اپنی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں اور میں ہمجھے سلام آپ کا شکریہ جار کرتا ہوں کہ اس حصاص موضوع پر آپ نے مجھے آواز دی میں اپنی احساسات کو آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ حالانکہ اس سے پہلے بھی ہوتا تھا مگر بلاسفیمی یعنی کے جو ہے مذہبی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جاتی تھی یا پھر کوئی بھگوڑے کی طرح بھاگ جاتے تھے اب یہاں پر اتنی دیلیری ہو گئی ہے کہ ہندوستان میں موجود رہے کر یہ جو ہے گھناؤنی حرکت کر رہے ہیں مگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے ایسا کیوں انجر صاحب بنیادی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی توہین کرنا یہ انسانی نسلوں میں شیطانیت کو پھیلانا اور آمن کو درہم برم کرنا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا شخص ہو یا کوئی لا مذہب شخص ہو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی شخصیتوں کی ہی نہیں بلکہ عام انسان کی بھی توہین نہیں کرے اور توہین کرنے پر اس کو ہمارا دستور و خانون سخت ترین سزائیں دیتا ہے اور سخت ترین سزائیں ہمارے انڈین پینل کورٹ میں درز ہیں سیکشن ٹو نینٹی فائی اور دیگر سیکشنوں کی طے ایسے مذہبین کو سات سات سال کی سزائیں بھی درز ہیں بوجود اس کے کہ ہم مخدمات کو پولیس تک لے کے جا رہے ہیں لیکن پولیس اپنی دستوری ذمہ داری پوری کرتی بھی نظر نہیں آ رہی کیا وجہ ہے پولیس آخر اپنی ڈیوٹی کیوں انجام نہیں دے رہی ہے دیکھئے پولیس کی ذمہ داری کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا لیکن پولیس کی ڈیوٹی تو یہی ہے کہ جب کوئی شکایت آئے تو انویسٹیگیشن کریں اور اس کی شکایت کے مطابق جو ہمارا سی آر پی سی یعنی پورسیجر کورٹ جو کریمنل پورسیجر کورٹ ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے اس کے مطابق انڈین پنیل کورٹ کے سیکشن کی دھاراؤں کو لگا کر ایف آئی ایری شکر ہے حمدہ صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ پولیس میں ہم اپنا درد اور اپنی شکایت کو درج کروا رہے ہیں لیکن پولیس میں جو شکایتیں درج ہو رہی ہیں اس کو لے لیا جا رہا ہے صرف جی ڈی انٹری کر دی جا رہی ہیں جنرل ڈائری میں اس کو درج کر لیا جا رہا ہے اور بعض جگہیں تو درج بھی نہیں کیا جا رہا ہے عوام کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جی ڈی انٹری کیا ہوتی ہے ایف آئی آر کیا ہوتا ہے بس عوام سے عوام کو لولی پاپ دے رہے کے پولیس بڑا دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ جاؤ اور اس طریقے سے اگر کئی ایف آئی آر ایشو ہو بھی رہا ہے تو درج سے کاروئی نہیں ہو رہی اس تعلق سے جو ہم جس کا نام لے رہے ہیں وصیم رضوی جس نے پہلے تو قرآن میں سے چند آیتیں نکالنے کی بات کی اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گھٹیا طور پر جو ہے اس نے بیانات دیے اس کے بعد جو ہے ہائدر آباد کے پولیس کمیشنر انجانی کمار صاحب سے بھی جو ہے نمائندگی کی گئی انجانی کمار صاحب نے تاکن دیا تھا اس پر کیا کاروائی ہوئی دیکھئے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ عزت ماب کمیشنر پولیس ہائدر آباد جناب انجانی کمار صاحب سے نمائندگی عوام ہی نہیں بلکہ عوام کے نمائندگونے ہی نمائندگی آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے رکنے پارلیونٹ بیرسر عصد الدین عویسی صاحب خود اپنے اسمبلی کے ارکان کے ساتھ اور کانسل ممبروں کے ساتھ انجانی کمار صاحب کے پاس پہنچے لیکن ہم کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ انجانی کمار صاحب نے رکنے پارلیونٹ کی اس درخواست پر کیا کاروائی کی اور اتنا تو معلوم ہوا کہ ہمارے نوائندے ان تک جا کر نوائندگی کی ہے لیکن انجانی کمار صاحب اس سلسلے میں کوئی پریس کانفینس کر کے اتنے حساس موضوع پر یہ نہیں بتائے کہ انہوں نے کیا کاروائی کی ہے جبکہ اگر کوئی ایک چھور چھوری کرتا ہے ایک سنیچر سنیچنگ کرتا ہے ایک خاتل ختل کرتا ہے ایک زانی زنا کرتا ہے تو ہماری پولیس فوراں پریس کانفینس کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے اور بہت اچھا ہے کہ پولیس کی جو کار کرتے کی ہیں عبام کے سامنے آنی چاہیے تاکہ ظالموں کو معلوم ہو کہ پولیس کی گریفت کتنی سخت ہوتے گے اور کتنی شدید کاروائی ہو رہی ہے کیا سیکشن کے تحت کاروائی ہو رہی ہے اور نہ صرف کاروائی کی توان تفصیلات بتاتے ہیں ہمارے پولیس آفیسر بلکہ اس کو عدالت میں پیش کرنے تک بھی پولیس ٹیشن سے عدالت میں پیش کرنے تک بھی اس کو عبام کے سامنے لاتے ہیں اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے مسلمانوں کے معصوم پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہیں اور پولیس ٹیشن تک اگر عوام احتجاج کر کے وہاں جا کر درخواست دیتی ہیں تو درخواستیں لے کر فائل کر دی جاتی ہیں یا جی ڈی ڈی کر دی جاتی ہیں پولیس ٹیشن سے اس درخواست پر کس دفعے کے تحت کیا کاروائی ہوئی کوئی بات سامنے نہیں آتی نہ عوام کو آگا کیا جاتا ہے نہ درخواست گزار کو کو کوئی اکنالی منٹ دیا جاتا ہے میں بتاؤں آپ کو پچھلے چند مہنے پہلے پولیس ٹیشن فلکنوہ میں پٹپلی کے کچھ نوجان احتجاج کر رہے تھے نرسنگ آنن سرسوتی کی بدتمیزیوں اور گستاخیوں کا وہ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک ریڈائٹ پولیس آفیسر ہیں آپ چلیں اور آپ چل کے درخواست دیں میں ان بچوں کے ساتھ گیا جانے کے بعد میں مجھے کوئی اکنالی منٹ دیے بغیر وہاں سے لوٹا دیا جا رہا تھا مجھے کافی لیکویس کرنے پڑی اس کے بعد میں انسپیکٹر صاحب نے ایک ان کے رائٹر نے ایک رام سی لگا کہ صرف دس ساتھ کر کے دے دی آپ بتایا یہ کہ اتنا سنگین جوم ہو رہا ہے اور ایسی قریفیت میں ایسی لے لیا جا رہا ہے یا کیا مجبوری ہیں کیوں کیسز درج کر کے ملزمین کو پکڑ کے نہیں لیا جا رہا ہے اتنے ہم نے دیکھے ہیں قبریں وصول ہوئیں کہ کئی لوگ مختلف پولیس ٹیشنز میں جا کر درخواست دیئے وہ صرف انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر کے ساتھ فوٹو لے کر پبلش ہو جا رہی ہے تو کیا ایک بھی پولیس ٹیشن میں ایسی لے درج نہیں ہوئی سب میں تو نہیں جانتا میرے سامنے نہیں ہیں کہ درج یا کوئی ایفیر کے حوالہ اور خود ہمارے موزز رکنے پارلیمنٹ مہترم بریسر اصفدین عویسی صاحب کی درخواست پر بھی کوئی ایفیر کا نمبر میرے سامنے تو نہیں آیا ہاں میرے رکنے پارلیمنٹ نے انتہائی اہم ترین سیکشنز کے تحت وہ جو افرس تھا توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مجرم کو اس کے چوکٹے میں کھڑا کرنے کے لیے وہ سیکشنز درج کر کے دیا انہوں نے کیونکہ بریسٹر ہیں وہ لیکن کمال یہ ہے کہ اس پر کیا ایفیر ایشو ہوئی اور ایفیر کا نمبر کیا ہے کس پولیس ٹیشن کے تحت ایفیر ایشو ہوئی وہ بھی ہمیں آج تک علم میں نہیں ہے تو بریسٹر صاحب کی نمائندگی پر بھی اس طریقے سے بات سامنے نہیں آئی میں سی پی صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم وہ کیا ایفیر ایشو ہوئی اور کس پولیس ٹیشن کے تحت ایفیر ایشو ہوئی وہ بتائیں اور ایفیر ایشو ہونے تک ہی امجر صاحب ہماری کاروئی کا یا ہماری درخاص کا یا ہمارے غصے کا یا ہمارے غم کا مدعوہ نہیں ہوتا ہے کہ ملزم کو پکڑ کر عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اگر ہماری درخواستوں پر ملزم گرفتار نہیں ہوتے ہیں تو ہم کو فردر کاروئی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے کیا چارہ جوئی کر سکتے ہیں اگر پولیس اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہی ہے تو نیکسٹ آپشن کیا بنتا ہے آپ نے بہت اہم ترین سوال کیا سارے ہندوستانی مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ سارے مذہب کے ماننے والوں سے میری التجا ہے کہ کسی بھی مذہب کی توہین کرنے والا کوئی بھی شخص اگر امن کو درم برم کر رہا ہے اور پولیس میں درخواست دینے کے بعد میں بھی اگر کوئی اس پر کاروئی نہیں ہوتی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہیں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو کسی بھی مذہب کے مذہبی پیشوا کی توہین ہو رہی ہو تو ہم جو ہیں اگر پولیس اس پر سوٹیبل کاروئی نہیں کرتی ہے یا ایف آئی آر ایشو کر کے صرف خاموش ہو جاتی ہیں تو وہ سارے ایف آئی آر کو وہ سارے درخواستوں کو جن جن پولیس ٹیشن میں پولیس ٹیشنز میں درچ کیا گیا ہے ہم اپنی ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں اپنے کورٹ کے سامنے رکھیں عدلیہ کے سامنے اور عدارت سے ارتجا کریں معزز ججہوں سے ارتجا کریں کہ خدارہ امن کو درم برم ہونے سے پہلے پولیس محکومے کو آپ آرڈر دیجئے کہ یہ اپنی ڈیوٹی کا انجام دیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر یہ بات کورٹ تک نہ جائے مگر معاملہ سلج جائے کیا ہم چیف مینسٹر سے اس سالوں سے نمائندہ یہ کر سکتے ہیں دیکھئے چیف مینسٹر صاحب تو ہمارے اپنے اوٹوں کے ذریعے اسمبلی میں اپنی طاقت رکھتے ہیں اور وہ ہمارے خاص نمائندے ہوتے ہیں اگر چیف مینسٹر صاحب اپنا دستوری افتیار اور اپنے دستوری جو پاور ہیں اس کو یوز کریں تو بہت بہتر ہیں امن کو کسی طریقے سے بھی درم برم ہونے نہیں دینا چاہیے ہرگز نہیں دینا چاہیے کہ امن سب سے بڑی اور خیمتی چیز ہیں اور کہیں ایسی چیزوں کو سہرہ لے کر کوئی خدا نہ خاصتہ امن درم برم نہ کریں اور امن کو درم برم کرنے والوں کو موقع فرام نہیں ہونا چاہیے نہیں دینا چاہیے ہم اپنے موجز چیف مینسٹر صاحب سے اپنے ارکانی پارلمنٹ سے اپنے ارکانی اسمبلیس سے ان لوگوں سے ریکویس کر سکتے ہیں اور نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے موجز علماء اور موجز اکلا بلا مذہب تفریر کسی مسلک کے مذہب کے ہم جہاں امن کو خائم رکھنے کے لیے جو کچھ اپنی ذمہ داری ہو سکتی ہے جہاں جہاں نمائندگی ہو سکتی ہے کریں ہم جی اس کے علاوہ علماء اکرام کی اور مشاقی نظام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ایسی صورتحال میں دیکھئے علماء اکرام کی مشاقی نظام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی خوم کو مانیٹر کریں ناموں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا لحاظ دلائیں اور ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پاس و لحاظ کی علاوہ اس کے ہم نصف اپنے مذہب کی ناموس اور عزت کے پاس و لحاظ کی تعلیم تو دینا ہی ہے اس کے ساتھ اپنا وطن میں اور ہم کیسے جیئے ہیں اور دوسرے مذہب کی کیسی تازیم و عزت کریں یہ بھی ہمارے علماء کی اپنی ذمہ داریوں میں سے ہیں اپنی اون کی ڈیوٹیوں میں سے ہیں وہ نہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کو بتائیں کہ انسانیت کا درس لوگوں کے عدب و احترام میں عزت دیں گے تو ہی عزت ملے گی یہی عزت کا اصول ہے تو کیا علماء یہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں یا پھر صرف نماز اور احکامات کی حد تک ہے انسانیت صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے اور میری اوقات نہیں ہے کہ اتنا بڑا جواب دوں علماء اپنی ذمہ داری تو ادا کر رہے ہیں لیکن جو ذمہ داری ہیں صرف میری زبان سے آپ کے کان تک اور آپ کے کان سے میری زبان تک رہ جائیں تو وہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے ذمہ داری کے لیے بیداری لانا ہے ذمہ داری کے لیے ہم کو خانخواہوں سے درزگاہوں سے اپنی عبادتگاہوں سے باہر آ کر ہم جن کو دستوری طور پر منتخب کیے ہیں ان تر جا کے التجاہیں بھی کرنا ہے بتانا بھی ہے درخواستیں بھی دینا ہے اور ان درخواستوں کو پھر ہم پلوک کرنا ہے کہ اس درخواست پر کاروی کیا ہوئی ہے صرف درخواست دے دینا ہی کافی نہیں ہے یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور میری خاندے سارے دانشوروں کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ ملت کی کافی تنظیمیں ہیں کیا وہ تنظیمیں اپنا رول ادا کر رہی ہیں دیکھیں امیز صاحب ہر تنظیم اپنے دہرے میں کچھ نہ کچھ بہتر کام کر رہی ہے اچھا کام کر رہی ہے لیکن ان تنظیموں سے بھی میں التماز کرتا ہوں کہ خدا رہ کہ نماز جنازہ تو پڑھا نہیں ہے ہو جائے گی نماز نمہ پانچ وقت کی ازان تو موزن دے دے گا کوئی آؤ یا نہ ہو ازان تو موزن کے کام ہیں سبوندی مختدیوں کا اور امامت کرنا امام کا کام ہے صرف اسی تک دین محدود نہیں ہے نماز جانس سبوندی کے لیے ہم کو صفحوں کو صدیہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے وہیں معاشرے کو بھی صدا کرنے کی ہمیں اس بات کی تلخیم دیتی ہیں کہ ہم معاشرے میں جو کجی آئی ہے جو ٹیڑا پن آیا ہے اس کو بھی جو ہے ہم اپنے علماء کی خیادت میں اس کجی کو اس ٹیڑے پن کو درست رہی صدا کریں اور عوام کا بھی کام ہے علماء کا بھی کام ہے ان تنظیموں کا بھی کام ہے یہ سب سے اہم ترین کام یہی ہے میں پھر بول رہا ہوں آپ کو کہ تو اس درخواست پر اگر کاروئی نہیں ہوتی ہے تو ہم عدلیہ تک جائیں اور جا کے جتنی درخواستیں دیئے ہیں وہ ساری درخواستوں کو اکھٹا کریں ایف ایر کیوں ایشو نہیں ہوا اگر ایف ایر ایشو نہیں ہوا تو یہ پوچھیں اور ایسے ہی اور جہاں ایف ایر ایشو ہو گیا ہے تو فردر کاروئی کیا ہوئی ہے ملزم کیوں پکڑا ہی گیا ہے کیوں نہیں لایا گیا ہے کیا بچے ہیں کیا اس طرف کی کمی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ملزم جو ہے خدا نخواستہ خانون سے کوئی بڑا ہو گیا ہے دستور سے بڑا ہو گیا ہے جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ملزم جو ہے ہمارے ملک سے باہر بھی ہیں تو ہم کوئی اختیارات ہیں دستور کے دیرے میں جا کے پکڑ کے لائے ہیں جو ملزمین ہمارے ملک میں موجود ہیں اور ہم ان کو نہیں پکڑیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ آمن درم برم ہونے کا خوف ہو گئی اور ایمشنوں کے خریب میں بعض لوگ اس طریقے کی دانستہ طور پر مہین چلاتے ہیں ہمارے مخدس نبی معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری انسانیت کے نبی ہیں ان کی شان میں بے عدبی ہوتی ہے اور یہ بے عدبیوں سے یہ لوگ اوٹ کو منتشر کر کے یا لوگوں میں تفرقے پیدا کر کے گروپیزم تیار کر کے یہ لوگ دستور کے خلاف ورزی خانون کے خلاف ورزی کر رہے ہیں ختل سے زیادہ شدید ترین جرم ہے جی قرآن تو بول رہا ہے کہ فتنہ جو ہے ختل سے بھی زیادہ شدید اور یہ ختل سے غارتگیریوں کے سے بھی زیادہ شدید ترین جرم کو لوگوں میں پروریش پانے کا موقع دے رہے ہیں تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو اس گھناؤنی کاربائی کے خلاف جو ہے درخواست دیے ہیں تو کیا پولیس اس پر ایکشن لے رہی ہے یا نہیں لے رہی ہے کیا اس تعلق سے فالو اپ ایکشن کرنا چاہیے دریافت کرنا چاہیے درخواست گزار کہ ہماری درخواست پر کیا کار روائے ہو رہی ہے سمنس صاحب دیکھئے درخواست گزار بہت کمزور ہیں جو لوگ عوام میں جا رہے ہیں وہ پولیس کی وردی کو ہی دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتے ہیں حالانکہ خوفزدہ تو مجرم پہونا چاہیے لیکن ان حالات میں خوفزدہ عوام ہو رہی ہے اور اگر عوام خوفزدہ ہو رہی ہے تو میری خوام کے دانشوروں سے میں ارتماز کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں آجزی کرتا ہوں ان کے ساری سے میں ہوں ان سے منت و سماجت کرتا ہوں کہ خدا رہا آپ میری خوام کو ہاتھ میں پتھر اٹھانے سے رو گئے اور کہیں غیر خانونی کام کرنے کی طرف ان کو کوئی اقصہ نہ دیں بہتر یہ ہے کہ ان درخواستوں کو جو جو ہوا ہے ابھی تک کوئی ایک پینل بنایا جائے اور اس کے بعد فوراں ہم ہائی کورٹ سے لجوع ہوں کہ ان درخواستوں پر کارویل کیوں نہیں ہوئے میں بار بار یہی اصرار کر رہا ہوں آپ سے آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا شکریہ جزاکم اللہ تو ناظرین یہ تھے مولانا سید خواجہ موید الدین اشرفی صاحب جنہوں نے یہ جو بلاسفیمس گناہ ہے جو کر رہے ہیں جو جرم کر رہے ہیں لوگ ان کے خلاف ایک تو وسیم رزوی ہے اور پھر ہیدر آباد میں ایک اور شاعر پیدا ہوا ہے آغا سروش جس نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفاء راشدین کی شان میں جو ہے گستاخی کی ہے توہین کی ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف جو کارروائی نہیں ہو رہی ہے تو فالو اپ ایکشن ہونا چاہیے علماء اپنی ذمہ داری سمہ لے سیاسی خائدین اپنی ذمہ داری سمہ لے اگر پولیس کارروائی نہیں کرتی ہے تو کورٹ سے رجوع ہوں ایک اور آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ چیف منیسٹر جن کو ہم سب نے ووٹ دے کر جتایا ہے اور اپنا جو ہے رہنما جو ہے منتخب کیا ہے تو چیف منیسٹر کو بھی نمائندگی کریں تاکہ اس قسم کے جو گھناؤنی حرکتیں ہیں اس کا فوراں روک تھام ہو اگر روک تھام نہیں ہوتی ہے تو پھر عدالت آخری راستہ ہے اور ایک اہم جو ہے سجھاؤ انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ سارے جو ہے تنظیمیں ایک پینل بناے پینل بنا کر متحد ہو کر اس کے جو ہے خلاف مہم چلائے تب ہی جا کر کارروائی ممکن ہو پائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیشنر انجانی کمار صاحب کیا کرتے ہیں اور چیف منسٹر صاحب اس کا کیا نوٹ لیتے ہیں یا پھر اگر یہ اپنی ڈیوٹی نہیں نبھاتے ہیں تو عدلیہ سوو موٹو کیس بھی لے سکتا ہے نہیں لیتا ہے تو پھر پینل کو کوٹ سے رجوع ہونا ہے آگے آگے دیکھتے ہیں اس کے خلاف کیا ہوتا ہے ہمیں دیجے اجازت شب بخیر موسیقی